یاد ہوگا کہ اس سالمائی میں انڈین میڈیا میں اس بات پہ خوب جشن میں آیا گیا کہ محمد بن سلمان نے موڈی سرکار کی محبت میں ان سے عشق میں رامائن اور ماہ بھارت کے علاوہ یوگا اور آئیوورد جیسے ہندوستانی ثقافتی اناثر کو سکولوں کے نساب کا حصہ بنا دیا یعنی رامائن اور ماہ بھارت اب ان کے نساب کا حصہ ہے اس کے علاوہ نرندر موڈی کو سعودی عربیہ کے دورے پہ بلا کے شاہی میل میں سعودی عربیہ ملتی ہیں کہ وہاں پر الدعوہ اور تبلیغی جماعت پر پابندی لگ گئی ہے اور اس طریقے سے پابندی لگ گئی ہے کہ باقائدہ نوٹیسز بھیجے گئے ہیں جن میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ خطرہ ہیں سوسائٹی کے لیے یہ ملک کے لیے خطرہ ہیں اور ان کو کسی صورت بات نہیں کرنے دینی کہیں پر اور ان کے خلاف جو ہیں کہیں پر ہو تو ریپورٹ کیا جائے اور یہی نہیں بلکہ یہ بھی کہ جو کتابیں ہیں وہاں پر بہت بڑا زخیرہ ان کے پاس لٹریچر کا سعودی عربیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ خود یہ کہتے ہیں اپنے بارے میں پہلے بھی جب یہ کہا کرتے تھے کہ جو عربی اور عجمی کا ایک کونسپٹ ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ عربی ہیں اور باقی پوری دنیا عجمی ہیں یعنی جو عربی نہیں بولتے جن کی زبان عربی نہیں ہیں وہ عجمی ہیں اس کی وجہ یہ سمجھتے ہیں ابھی سعودیز نے کیا کیا انہوں نے تبلیغی جماعت والوں کو معاشرے کے لیے خطرناک کہہ دے جو منیسٹری آف اسلامی کا پھیر سے سعودی عربی انہوں نے کہا پائن اے جو ہے نا اے تبلیغی جماعت والے دعوی وغیلے یہ 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 یہاں پہ نہیں آئے گا اور یہ جو مسجد میں آتے تھے ٹھیک ہے جی ان کو ان کو ہون کرتا ہے یہ آئندہ نہ آئے ان کی مبندی آئیت کرتی گئی ہے سو میرا خیال ہے اور یہ سعودی عرب کی وزارتیں مذہبی امور نے اس پر ٹویٹ بھی کی ہے کہ جمعہ کی نماز کے بعد خطبے میں تبلیغی جماعت کی معاشرے کے جو خطرات کے مطلق بیان ہیں بیان بند کریں سعودی عرب نے یہ بھی کہا ہے کہ جو سعودی تبلیغی جماعت کو دہشتگردی کی جانا پہلا قدم قرار گیا لوج اب پاکستان میں کیا بند کر سکتے ہیں تبلیغی جماعت بلنوں کو یہاں تو قیامت آج ہے یہاں پہ دو حکومت کچھ ساری تبلیغی جماعت ہے اور ان کا مینڈشٹ تبلیغی جماعت بل ہے چلو کوئی نہیں وہ ایک اور ٹھیک ہے میں اس پر نہیں جانا چاہتا ان میں کانٹرو برسی اور کانسپریسی تھیوری کا ایک رچے تھا موبر سے لکمان چو کیاں پھر سے ایک نئی کانسپریسی لائے آپ دیکھ سکتے ہو جو تبلیغی جماعت اس کے بارے میں تو کریں گے باد میں بات پہلے اس کے بارے میں بتا دوں موغشل لکمان آپ کو بتاؤ گا پاکستان کی دو ٹکٹوکر تھی ایک حلیم شاہ اور ایک اور مجھے اس کا نام میں آدمی آ رہا ہے ان کو ان کی یہ پیچھے پڑا تھا اس کے پاس خود کا پرائیویٹ ہوای جاہ جاہا ہے اس میں ان کو گھما رہا تھا اور آپ کو بھی بتا ہے پھر اس کے بارے کیا کیا ہوگا اور اس کی پیٹائی بھی ہوئی ہے فواد چودری کو آپ جانتے نے فواد چودری نے ایک سادھین اس کو پیٹ دیا تھا وہ ویڈیو بھی سائد آپ کو مل جائیں گے یوٹیوب پہ تو یہ ایک نئی کانٹروپیرسی کرنا چاہ رہا ہے کہ جو تبلیغی جماعت پر بین لگا ہوا ہے جو ساؤدھ ریبیا نے بین لگایا ہے ایمپوس کیا ہے وہ بھارت اور یو ایس کے کہنے پر کیا ہے اور اب دیکھ سکتے آپ آنگے دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اس کا ہیٹ ہے مطلب رامائن اور یہ سب جوڑے جا رہا ہے اس کے بارے میں بیسٹی کو چھر رہا ہے وہ پہلے ویڈیو دیکھتے پھر ویڈیو کرنے بھار میں کرتے ہیں اور بھی بات پلیز شہر کو سبسکرائب کریے ویڈیو کو لائن کے لیے کومنٹ سیکشن اپنے سنچھا ہو جنو دیجئے جہر پکارتے ہیں اس جماعت کی اصل ہند یعنی برسغیر ہے اور جماعت تبلیغ پیغمبر اسلام کے کئی طریقوں کے مخالف بھی چلتے ہیں یہ جماعت بغیر علم کے دعوت کے لیے کلتی ہے یہ اللہ اور پیغمبر اسلام کے طریقے کے برخلاف ہے اور یہ وہ جماعت جسے دہشتگرد گروپ بھی پیدا ہوئے ان کے ساتھ چلنے والے لوگ علم کی کمی کا شکار ہو کے تکفیری جماعتوں کا بھی شکار ہو جاتے اس وجہ سے دہشتگرد جماعتوں کے لوگ جو کہ سعودی عربیہ کی جلوں میں بند ہیں ان کے بارے میں تفتیش کی گئی تو پتہ جلا یہ پہلے تبلیغی جماعت میں شامل تھے اس ملک یعنی سعودی عربیہ کے فتوہ دینے والی کمیٹی نے قرار دیا کہ اس جماعت یعنی تبلیغی جماعت یا احباب کے ساتھ شریک ہونا ناجائز ہے ہم پر واجب ہے کہ ہم ان کی دعوت قبول نہ کریں یہ جماعت اور ان جیسی جماعتیں ہمارے اتحاد کو پارا پارا کر دیں گی اور یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے یہ الفاظ ایک خطبے کے ہیں جو کہ سعودی عربیہ کی جامعہ مسجد میں دیا گیا لیکن میں آپ کو بتا دوں باقی تمام مساجد میں بھی تقریباً یہی بات کی گئی کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ سعودی عربیہ میں حکومت کی طرف سے خطبے کے مین پوائنٹس آتے ہیں یا ہدایات جاری کی جاتی ہیں اور اسی کا مطابق جمعہ کی نماز میں خطبہ دیا جاتا ہے اور یہ بات صرف مساجد میں دیا جانے ہوئے خطبات نہیں نہیں کہی گئی بلکہ سعودی عربیہ مذہبی امور کے جو وزیر ہے ڈاکٹر شیخ عبدالعطیف بن عبدالعزیز انہیں اپنی ایک ٹویٹ میں بھی سعودی عرب میں جمعہ میں خطبے میں تبلیغی جماعت کے بارے میں عوام کو آگاہ کرنے کی اپیل کی تھی بیسے میں آکھا بتا دوں کہ اس تبلیغی جماعتوں سے سعودی اکام کبھی زیادہ خوش نہیں تھے لیکن آپ ان پر اسران کی پابندیاں لگانا ہے یا ان کو دہشت کرتا ہوں کے ساتھ ملانے کی بات اس لیے کی جا رہی ہے کیونکہ سعودی عربیہ کے اندر بہت سی تبدیلیاں آ رہی ہیں جن کی ایک مثال حالیہ ہونے والے میوسیکل کانسرٹس ہیں تو ان حالات میں تو محمد بن سلمان یہ نہیں چاہتے کہ سعودی عربیہ میں کوئیسی تنظیمی جماعت ہو جو کہ ان کی پالسیز پر تنقید یا مخالفت کی وجہ بن سکے اور جہاں تک کانسرٹس کی بات ہے تو سعودی عرب میں سلمان خان کے کانسرٹس پر جو لوگ شور مچا رہے ہیں ان کو میں بتا دوں کہ سلمان خان کے کانسرٹس سے چند دن پہلے چھ دسمبر کوئی ہاں فیموس انٹرنیشنل سنگر جسٹن بیبر کا بھی کانسرٹ ہوا تھا اس میں اس کی بیگم یعنی مشہور موڈل ہیلی بیبر بھی اس کے ساتھی ہیں جس میں تقریباً ستر ہزار لوگوں نے شرکت کی اب جسٹن بیبر کے بعد اب سلمان کان کا کانسرٹ ہوا جس میں شلپہ شیٹی جیکلین فرنینڈیس اور کئی پسے فنکاروں نے بھی پرفارم کیا اور سلمان کان سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کی خاص سرمائش اور دعوت پر ریاض میں پرفارم کرنے آئے تھے ان کے اس ٹور کو دبنگ ٹور کا نام دیا گیا اور اس کانسرٹ میں اسی ہزار لوگوں نے شرکت کی سوشل میڈیا پہ بھی اس وقت اس کانسرٹ کی دھوم مچھی بھی ہے کانسرٹ سے پہلے سلمان کان کو عزاز دینے کے لیے اس کے ہاتھوں کا نقش بھی لیا گیا جو ریاض کے معروف ترین شہرہ پہ نصب کیا جائے گا اور اس سب کو نام دیا گیا روشن خیالی کا اس طرح کے ایونٹس منعقد کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ سعودی عریبیا روشن خیالی کی طرف بڑھ رہا ہے اور تبلیغی جماعت میں جو پابندی لگائی گئی ہے وہ بھی اس تمام کاروائی کا حصہ ہے یہی وجہ ہے کہ ایک طرف جسن بیبر کا کانسرٹ ہو رہا ہے دوسری طرف اسی دن تبلیغی جماعتوں پر دہشت گردی کا ٹیگ لگایا جا رہا تھا اور ان تبلیغی جماعتوں کی مخالفت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ سعودی عریبیا میں داکلی اور کام کے لیے جو اجازت نامہ دیا جاتا ہے اس کو ویزہ یا اکامہ کہتے ہیں تو اس میں دعوت اور تبلیغ کی کوئی کیٹیگری ہی نہیں ہے یعنی سعودی عریبیا میں دعوت اور تبلیغ کے داکلے کی اجازت نہیں ہے اور نہ ہی اس مقصد کے لیے کوئی ویزہ یا اکامہ جاری ہو سکتا ہے اگر کوئی انسان سعودی عریبیا جا کر اپنے اکامہ یا اویزہ میں دیئے گئے کسی بھی کام سے ہٹ کر کچھ اور کرتا ہے تو یہ قانونی طور پر جرم ہے اور اس انسان کو فوری طور پر جیل میں ڈالا جاتا ہے اور تبلیغ تو دور کی بات ہے اب تو اسلامیک سکولرز کی بکس پہ بھی پابندی لگ گئی سعودی عریبیا کی افزارت تعلیم نے تعلیمی داروں کو نوٹس جاری کر دی ہیں کہ اخوان المسلمین کے بانی حسن البنا جماعت الاسلامی کے بانی سیدہ ابلالہ محدودی مصری عالم یوسف ان سمیت کئی دیگر مصنفین کی اسی کتابیں وہ لائبریڈیوں سے فورا ہٹائی گیا اور تمام ادارے اپنی لائبریڈیوں سے یہ کتابیں ہٹا کر دو ہفتے کے اندر ریپورٹ بھی جمع کرائے محمد بن سلمان بظاہر در اس معاملے میں روشن کیالی کا نام لے رہے ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں ان تمام فیصلوں کے بیچے دو اہم وجوہات ہیں ایک وجہ تو امریکو اور انڈیا کی گہری دوستی اور آپ تھے اور آپ کو یاد ہوگا تبلیغی جماعت پر پابندی کا سلسلہ انڈیا سے شروع ہوا تھا گجتہ سال کرونا کی آر لے کے مولی سرکاں نے تبلیغی جماعت پر پابندی لگائی تھی حالانکہ کم کا میلہ جس میں کروڑوں لوگ شرکت کرتے ہیں اس میں پابندی نہیں لگائی گئی تھی لیکن تبلیغی جماعت والوں پر لگائی گئی ان کے لوگوں کو مارا پیٹا بھی کیا جیل میں بھی ڈالا گیا اور اب یہی کچھ سعودی عربیہ میں بھی ہونے جا رہا ہے اب یہ صرف ایک فصال ہے اس کے علاوہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ اس سالمائی میں انڈیا میڈیا میں اس بات پر خوب جشن منایا گیا کہ محمد بن سلمان نے موڈی سرکار کی محبت میں ان سے عشق میں رامائن اور ماہ بھارت کے علاوہ یوگا اور آئیوور جیسے ہندوستانی ثقافتی اناثر کو سکولوں کے نساب کا حصہ بنا دیا یعنی رامائن اور ماہ بھارت اب ان کے نساب کا حصہ ہے اس کے علاوہ نریندر موڈی کو سعودی عربیہ کے دورے پر بلا کے شاہی میل میں سعودی عربیہ کے سب سے بڑے سیول احزاز شاہ عبدالعزیز اوارڈ سے بھی نوازا گیا حالانکہ تبلیغی جماعت کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ تبلیغی جماعت کا کوئی بھی کام خفیہ یا پوشیدہ نہیں ہے یہ لوگ نہ تو سیاست میں ملوث ہوتے ہیں نائی جماعت کے لوگ کسی بھی مذہبی یا سیاسی نفرت کا آلہکار بنتے ہیں دوستو جیسے کہ میں نے بتایا آپ کو مووشل لکمان بہت ہی مطلب کانٹروورشل کیریکٹر رہا ہے پانستان کی میڈیا میں اور یہ کافی آیاز بندہ ہے بس اس کو مطلب اینگر اور یہ سب اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے اس کے سارے ویڈیو پڑے ہو اور اس کے خود کے انٹرویو جس میں اس نے خود ایکسپٹ کیا ہے کہ یہ سب یہ چیزیں کرتا رہا ہے تو اب دیکھ سکتے ہو آپ کو بتا دوں حالی میں کس نے کانٹروورشل کیٹ کی تھی بھارت میں ایک کانسپرینسی تھیوری بنائی محمد شرمی کے خلاب جیسے ہی میچ ختم ہو اس کا ویڈیو آیا ہے کہ محمد شرمی کا بہت پتلاہ پیٹائی میں جس کے بعد انڈیان ٹارگیٹ کریں گے محمد شرمی کے دھرم کو یہ وہ فلانہ ٹھکانہ اور آپ کو بتا ہے کہ اس پہ بہت سارے ایکاؤنٹ پاکستان کے بھی تھی تو اس کے بعد محمد شرمی کو لے کر کتنی بڑی کانٹروورشل کیٹ ہو گئی وہ تو آپ کو سب کو بتا ہے لیکن وجہ سب سے پہلی وجہ یہ تھی آپ مانے نہ مانے اس کا ویڈیو چیک کریں ٹائمن چیک کریں یوٹیوب کی جس طرح کوئی میچ تھا آپ کو سب کچھ سمجھ میں آ جائے تھا لیکن اس سے محمد شرمی کا حالان ہی میچ ہے ایسا ہوتا ہے یہ غلط ہے اس کومنٹ باکس میں آپ چاہ کے دیکھیں گے جارہزار اٹھائیس تیز گالی تھی اس کے بعد سپورٹ بھی تھا اور کئی لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ محمد شرمی کی جو کہ محمد شرمی ہوتا مطلب آپ سمجھ سکتے ہو اگرسیف فین یہ چیزیں کر جاتے ہیں لیکن بہت سارے کومنٹ فیک بھی تھے یہ بھی سامنے آیا تو آپ تبلیغ کی جماعت کو لے کر اس نے جو کومنٹ کیا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہو اور ساؤڈے ریویا جو کچھ کر رہا ہے ان کا وزن 2030 ان کو بھی پتے کہ ان کو اپنی کنومی بچانی ہے آنگے ان کو اپنی اتھوازت کسی نہ کسی طریقے سے جو آسل فیل سے چل رہی تھی اس کو سپ کرنا ہے ٹوریزم اور بہت ساری چیزوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بھی اپنے چنجز کر رہے ہیں لیکن یہ جو بندے بھارت پاکستان مانگرہ دے سے یہ کافی اگریسیم ہے اور ان کا پاگلپن زائز ہے کیونکہ آپ سمجھ سکتے ہو ریزن کیا ہے پیش شاہد کو سبسکرائب